بسم اللہ الرحمن الرحیٰ و السلام علیکم بینگن آلو بڑے یونیک طریقہ سے بنائیں گے انشاءاللہ تعالی مرید ہے آپ یہ ریسیپی ایک بار ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مرید ہے اسی طریقہ سے بنائیں گے اس کے لئے میں نے لیے تین بینگن لیے جو تقریباً آدھا کلو ہے رواتا کلو میں نے آلو لیے اور چار میں نے لیمونی ہے ابھی ان کو کاٹ لیتے ہیں آلو لیے آلو کو چھیلدے سب کو میں نے چھیلدی ہیں ابھی آلو جانے آلو میں سارے نہیں ڈالا تکریباً یہ میں 250 گرام آلو ڈالو گا انہوں تو بہت زیادہ آلو ہو جائیں گے یہ ایسے چھوٹ چھوٹ کار دیں مجھے سوچ میں لیے اس کے لئے میں نے پانی رکھا تھا بوائلو کے لئے میں نے آدھا چمس نمکہ ڈالے اور جو آلو میں نے چھی لیے تھے کاٹھے تھے اس کو دے رہا ہوں آلو ہم لوگوں نے حاف وائیڈ کرنا ہے تو میں بینگل کاٹ لیتا ہوں بینگل کو ایسے لے کے سینٹر میں سے کاٹ لیتا ہوں ایک بار چھلکے اس کا سا چھلکے نہیں اتارنا اور ایسے بریگ بریگ سلائس کاٹ لیتا ہوں بہت زیادہ بریگ بھی نہیں ہونے چاہیے سارے بینگل کے میں سلائس کاٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دکی جی بینگل سن میں نے کاٹ لیا ہے اور پانی کے اندر بھی ہو دی ہیں تاکہ وہ اس کا کرر چینجنا ہو جائے اس میں ابھی آدھا چمجھ نمک کا ڈال دا ہوں میں ڈال کے اس کو اچھی طرح میس کر لیتا ہوں اس کو رکھ دیتے ہیں چاہیڑ کے اوپر یہ دکی جی گریوی بنانے کے لیے میں نے چاٹ ماتھا لیے ہیں تین میں نے لیے اپنا پیاس اور یہ لیے آدھا چمجھ تقریبا ہے لس ندر کی پیسٹ ابھی ان سبکوں میں ڈال دیتا ہوں اس کے اندر جھاکے ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں اس کی پیوری بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے ایک پین لیا اس کے اندر میں جو پیوری بنا ہی ہے ٹماٹر کی اور پیاس کی وہ اس کے اندر ڈال دی ہے ابھی اس کے اندر میں نے فریم جلا دی ہے گرم ہو رہی ہے اس کے اندر بھی ڈال رہا ہوں تقریباً ایک ٹی سپور میں اس کے اندر ڈال رہا ہے لائل میریٹ کا پورٹر آدھا چمجھ ڈال رہا میں حضی پورٹر اور آدھا چمجھ ڈال رہا میں دنیا پورٹر اور ایک چمجھ ڈال رہا میں ثابت زیرہ اور آدھا چمجھ چلی فلیکس اور ابھی نمچ باکی ہے نمچ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تقریباً ایک چمجھ ڈال دیا میں نے بڑھ کے ابھی ان سب کو مکس کر دیتے ہیں اس کے اندر میں ڈال رہا تقریباً آدھا چمجھ ڈال رہا ہوں آدھا چمجھ ڈال رہا ہوں اس کو اچھتنا مسکل لیتے ہیں آلو بینگیں ہم لوگ بنا رہے ہیں بڑا ضرور سے ان کا ٹیسٹ ہوگا بڑا یونیک طریقہ ہے یہ نارملی گروہ کے در ایسے نہیں بندے یہ میرے دوست ہیں انڈین میں دوست ہیں میں نے یہ دیکھتا تریقہ میں آپ کو یہ رسیپی اس کو بنا کر دے رہا ہوں بڑا ضرور سے پسکا ہوگا یہ نیبو جائے گول کو سلائس کٹ لینے یہ یہ گریوی جو ہے ہمیں کمل ہونے والی ہے تھوڑا سا سکور بھون لیتے ہیں تاکہ آئیل اس کو اوپر آجائے پھر اس کے اندر بھینگن ڈالیں گے یہ دکھی جو بھی اس کے اندر میں ڈالا ہوں تقریباً ایک چمیں سرکر کا میں نے ڈالا ہے اس کے اندرس کی اس کو اپنے سکور بھون لیتے ہیں آئیل اس کے اوپر آنا پھر ہو گیا ابھی گریوی کے تھوڑا سا بھونتے ہیں یہ دکھی گریوی ماری بن چکی ہے اس کے اندر میں ڈالیں گے بھینگر میں نے پانے سے نکال کے سٹین کر لئے یہ دکھی بھینگر میں نے اس کے لئے ڈال دیئے ابھی بھینگر کو ایک پر ہلا دیتے ہیں تاکہ یہ سب کے اوپر جو گریوی بھین ہے اس کی کوٹنگ ہو جائے ابھی یہ دکھی اس کو اوپر ڈھگن دیا ہے اس کو دس منٹ کے لئے لوگ آنچ کو پر پکنے دیں گے اس کے بعد پھر آگے اس کو پھر مکمل کرتے ہیں یہ دکھی جی میں نے ایک اور پین لیا اس کے اندر میں نے اوئل ڈالا ہے زیادہ اوئل نہیں ڈالنا اور جو الو ہم لوگ نے بوائل کیے تھے ہاں بوائل وہ اس کے اندر ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر میں نے پین نمک ڈال رہا ہوں اور آدھا چمچ آدھا ٹی سپون اس کے اندر ڈال رہا ہوں چلی فلیکس اور زیرا اس کے اندر ڈال رہا تھوڑا سا زیرا ڈال دیں اور میرے پاس اونین سیڈز ہیں وہ ڈال رہا ہوں ڈال رہا ہوں اب اس سب کو مکس کر لیتے ہیں ان کو لوگوں نے فرائی کرنا ہے ان کی سکن جو انا ہار ہو جانے چاہیے اتنا فرائی کرنا ہوں ٹھیک ہے جی ہمارے بینگل پک رہے ہیں اب اس کے اندر ہمارے تھوڑی سی حریمت سے لئے ہیں وہ ہمارے کاٹ کر ڈال دیں اس کو پھر دوبارہ ٹھیکن دیں اب اس کو چھے منٹ ہوئے ہیں اور چار بڑی اس کو پھنے دیتے ہیں دوسری طرح دیکھیں یہ جو آلوہ ملوک روشٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً فرائی ہو چلیں تو اس کو بھی تار لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بینگل ہمارے کتنے زبدس پک رہے ہیں ابھی جو ہم نے نیبو کاٹھے تھے وہ اس کو پھر دیکھیں ان کا اسکی اندر چلا جائے گا تو اس کا تیس اتنا زبدس ہو جائے گا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ آپ ایسے والے بینگل کھا رہے ہوں گے جو بھی انتہائی تیسٹی ہوں گے یہ دیکھیں سارے لیمون میں نے جو کاٹھتے اس کو پھر لگا دی گندے کے میں اس کو رکھ رہا ہوں اور تین چار منٹ کے لئے یہ دیکھیں ہمارے بینگل مکمل ہو چکے ہیں اس کو تھوڑا فرمیسٹر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبدس گلیں گریوی کتنے زبدس پنی ہیں اس کی کلر دیکھیں دیکھیں ہمارے بینگل آلو کمپلیٹ ہو چکے ہیں ابھی ان کو ہمارا آپ کو ڈال کی دکھاتے ہیں بینگل آلو کمپلیٹ ہو چکے ہیں ابھی اس کے اوپر تھوڑا سا دنیا ڈالتے ہیں یہ دیکھیں جو بینگل آلو کمپلیٹ میں نے پانی کا بلکل استعمال نہیں کر رہے یہ اپنے پانی کے اندر ہی پکے ہیں یہ خیار رکھ رہے ہیں کہ پانی اس کے اندر بلکل نہیں ڈالنا یہ میں نے کٹی ہیں اس سے گردنش کرتے ہیں دنیا جو دنیا کسی بھی کھانے میں آپ ڈالیں گے تو اس کا تیش دوبالا ہو جائے گا سمجھ لیں کہ دنیا کے بغیر میں سمجھ تو کوئی بھی کھانے میں کمپل نہیں ہے اس لئے دنیا ضرور ڈالیں اور یہ دیکھیں ہماری ریسی بھی کسی زبدس پٹیٹو اور بینگل ہم لوگوں نے بنائے ہیں آپ اس طریقے سے بنائیں بڑا زبدس یونیک طریقہ ہے میرے میرے ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شکریہ